عرب کے ٹائم پہ جو غلام تھے نا میں چھوٹا تھا تو سوچتا ہوتا تھا کہ یہ غلام جب مارکٹ جاتے ہیں یہ کام کا آج کے لیے نکالے جاتے ہیں تو یہ بھاگ کیوں نہیں جاتے یہ چھوٹا سا بچہ تھا میں اور میں سوچتا تھا کہ یہ بانڈیج یہ سلیوری کہاں کی سلیوری یہ ہوتی کیسے ہے غلام مجھے کوئی غلام بنائے گا اور میرے مالک نے مجھے کام سے بھیجا تو میں تو گھر نہیں آؤں گا مگر یہ سارے غلام واپس اپنی مرضی سے ہی اپنے گھروں میں آتے تھے تو یہ بعد میں مجھے سمجھ آئی جب سائکالوجی پڑھی کہ اصل میں غلامی ذہن کی غلامی ہوتی ہے وہ ڈر کے تھو وہ زنجیر باندھی جاتی ہے وہ ڈر کی زنجیر ہوتی ہے یہ جو کروڑوں لوگوں کو سین کروڑوں لوگوں کے تابع کر کے رکھتی ہے اور وہ کہیں نہیں جاتے وہ کچھ نہیں کرتے تو پچیس کروڑ بندے اگر پچیس بندوں کے غلام ہیں تو اس کا طالع ہمیں نظر آتا ہے کفل پوری طریقے سے آیا ہے تو اس کی چابی اور اس کو کھولنے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو یہ کفل توڑنا ہے یا کھولنا ہے اس کے پیچھے وہی نفسیات کی پریننگی ہے سائکالوجی کی کہ کس طریقے سے وہ ذہن کی ان ریشوں کو آپ نے ری ٹیون کرنا ہے ری وائر کرنا ہے تو یہ پریشر اگر ایک دفعہ ہمیں پتہ ہو کہ پچیس کروڑ کا پچیس بندوں پر جو پریشر ہے وہ کہاں سے بیلڈ کیا رہتا ہے وہ بٹن کہاں پہ لگے ہوئے ہیں ذہنوں میں تو وہ ہم پھر دو تین ادارے مل کے کر سکتے ہیں میڈیا ان میں سے ایک ادارہ ہے سکول ایک ایڈوکیشن سسٹم ایک ادارہ ہے اور مسجد دوسرا ہے تیسرا ادارہ ادارہ ہے باقی کوئی زیادہ بڑی ایکویشن نہیں بنتی تو اگر اس ایکویشن کو ہم کانشیسلی ایک فریم ورک کے تھرو ان تینوں ادارہوں کو یقجہ کر کے ایک منظم کامش کریں تو یہ آٹھ دس سال کے اندر ہو سکتا ہے کام اور آٹھ دس سال میں اسٹیٹسٹکلی بتا رہا ہوں اس کی پیچھے بھی ایک 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 ایکویشن ہے کہ پچیس کروڑ بندوں کے اندر ہم اگر اس کی سپلٹ لیں تو توٹل گیارہ شہر بنتے ہیں جہاں سے اصل میں یہ سارا کا سارا کرنامہ کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑے شہروں کو فالو کرتے ہیں باقی کے سارے قصبے اور گاؤں اور ان بڑے گیارہ شہروں میں بھی ہمیں ہندر پرسنٹ اپلیشن نہیں چاہیے ہوتی ان کی بھی ایکسپلٹ ہے ہمارے پاس اور ان سٹارٹس کے اندر جو ٹیکنکی موسٹ کرٹیکل سٹارٹس ہے وہ یہ لوجیکل ریزننگ کرٹیکل تھنکنگ کے تھرو آپ ان کو اپنی غلامی سے نکال سکتے ہیں سو آزادی کا جو اصل میں متضاد ہے وہ قید نہیں ہے جیلوں میں بیٹھے ہوئے قیدی نہیں ہے اصل میں غلام آزادی کا متضاد اصل میں غلامی ہے اور غلامی اصل میں ذہن کی غلامی ہے سڑکوں میں پھرنے سے کوئی انسان آزاد نہیں ہو جاتا یا جیلوں میں جا کے کوئی انسان غلام نہیں بن جاتا اصل میں ذہن تابع کرسنے کر لیا سوچ تابع کر لی اور وہ ڈر بٹھا دیا تو اس ڈر کے مارے وہ واپس اپنے آقا کے زندانوں میں آ جاتے ہیں رات کو حالانکہ کھلے آم پھرتے ہیں سڑکوں پہ نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ کون غلام ہے کون آزاد یہ ذہنوں کے اندر جھانکے پر چلتا ہے کہ کون اصل میں آزاد ہے کون غلام ہے تو یہ اگر ادھر سے غلامی ڈالی جاتی ہے ذہنوں کے دھرو تو ادھر سے آزادی بھی ڈالی جا سکتی ہے تو یہی کام ہے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو آزاد کر سکیں تو یہ جو پچیس کروڑ بندے ہیں ان کی دو تین سٹارٹس ہیں ہمارے پر سکسٹی آٹ پرسنٹ تو ہمارا وہ اللہ لڑکا اور لڑکی ہے جس کو ہم ابھی غلام بنا رہے ہیں پریکٹس کر کر کے اور وہ بڑوں کو دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ رسولی کی بات ہوگی یہی موڈالٹی ہوگی یہی صحیح اور غلط ہے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے زیادہ تر لوگ کرتے ہو تو ایسی گمراہی پہ ہوتے ہیں تو ہم اگر اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھیں تو ہمارے ڈرائنگ بورڈز کے اوپر زیادہ بڑے ویریبلز نہیں ہیں بہت آسانی سے ہو سکتا ہے مگر سٹرکچرڈ اپروچ میڈیا کے تین چار چینلز جن کو پتا ہو کہ ان کی پینٹریکشن ٹھیک ہے ان کے پر وہ والی پروگرامنگ ہو جس میں وہ والے انصر اناصر نمائع کر کے بتائے جائیں اور یوتھ کو مسجد بھی ٹرین کر رہی ہو ٹی ٹیلیویجن بھی ٹرین کر رہا ہو وہ حضر ہے کہتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب ہر روز مثلِ روزِ حساب آئے تو ہے کم ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں ہر روز ان کے سر پہ عقاب آئے تو ہے کم دستِ حوص چھ دے گا کہاں خارِ نرم سے نیزا بھی کوئی تیرے گلاب آئے کم تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عدیم تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عدیم یا جبرائیل لے کے کتاب اللہ پر اللہ روز اللہ میرا مشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے دیپر کانسیپٹ کو چیلنج کرنا ضروری ہے کیونکہ میرا انٹرفیس سیاستدان ہے میرا انٹرفیس سیاستدان ہے میرا انٹرفیس اگر عام عوام کے ریگولر جوز ہوتے پھر میں ایسے نہ کرتا مگر میں نواز شریف کو یہ تو نہیں کہ میں پہلے پانچ سال آپ کی تعریف کروں پھر آپ مجھے اس کے بعد بتاؤں گا آپ نے غلطی کانکی ہے اس کا تو گلہ پکڑنا بھی ضروری ہے نہیں تو اس کی آدھے سیکنڈ کی ایک اور غلطی کروڑوں لوگوں کی پتہ نہیں کتنی نسلیں اور پچھتے مروا دیں گی پیسے بھی جب بھی میں ایس میں آتا ہوں اور میرا انٹرفیس پاکستان کا ایس ہے دیکھنا لبرلز کی ویڈیو دیکھنا میرے کلاب ابھی آپ کو نہیں پسا میں ایسکن ایوانوں کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھنا آپ یو ٹیوب پر نظر نہیں آتے تو ذرا ان کے سوچال کلاب میں دیکھیں جا کے میں نے ان کے بھگوانوں کو الٹا لٹکایا آگا ہے اور میں ان کی پٹا ہی کر رہا ہوں اس وقت آپ کو نہیں پتا یہ کس طریقے سے کام سے ہیں لبرلز دے جا کے پوچھیں ان کو جا کے دیکھیں تلخی جو ہے آپ کے ذہن میں یہ ہے اس بچے کا سوال اور میں نے تلخی جراد کی ٹیلی بھی آپ کو کر کے کیسے بتاؤں آپ میرے دوستوں سے ملیں میرے گھر والن سے ملیں میرے ترچل میں آئے میرے سوڈنٹ سے بات کریں گا آپ میری کلاسیز میں آیا ہوگا پر چلے بھی جوک راؤنڈ لائک اینیسی میں نے یہاں پہ آکے ایسا کیا میرے سوڈنٹ بھی ہیل گئے ہیں تلوار ہے میرے ہاتھ میں کھوٹ امت کھوٹ ایسی ہوتا ہوگا آپ انفیریورٹی … کامفلیکس کا شکار ہو جائیں اور اگر انفیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہو گئے دو آپ کی عیت ایسے نفس ڈاؤن ہو جائیں اور اگر عیت ایسر دنفس ڈاؤن ہوئی تو آپ ایک میجر دو نمبری کر دیں گے میں میجر دو نمبری کیا ہوگی آپ اپنی لا سیل ف ایسٹیم کو سیٹسف آئی کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے مجاز ہیں لاسف ایسٹم کیسے سیٹسفائ ہوتی ہے ہے غور سے سمجھیں لاسفئ اسٹم کو سیتسفائ کرنے کے میں قرآن پاک کا بھی وہ مصدف لوں گا جو میری سیٹسفائ کرتا ہے جو میرے گروپ کو میرے بڑے بڑوں کو سیٹسفائ کرتا ہے میں قرآن پاک کو بھی ڈھال دگوش کروں گا اس میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہے کہ یہ میری کتاب میں اپنا قلم صasion تھے کیوں؟ ان کی سیلف ایسٹم کو گوارہ نہیں تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ ناکام ہو گئے ہیں یہ ناکام ہو جائیں گے اس لئے آپ دیکھیں گے اسلام کے جب بھی دینی انٹرپیٹیشن کرے گا کوئی بھی بندہ کہ دین نہیں مذہب کیا دین سسٹم سسٹم کھلنے والا کوئی موجودی کا سٹوڈنٹ آگیا ہے تو آپ جب بھی دیکھیں گے کہ کوئی بندہ کوئی بندہ اسلام کی وہ علی انٹرپیٹیشن کر رہا ہے جس میں کوئی ایکشن نہ کرنا پڑے تو آپ اس کی پرسنل لائف کی سائکولگی دیکھیں گے تو پچھ لے گا وہ بچپن سے کمزور ہے پہلے پہنچہ رہا وہ اپنی عزت نفس کو سیتسائے کرنے کے لئے کوچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے کوچھ بھی یہاں تحقیل کرنے پاک کی بھی مسئلہ بدل دے گا کیوں کیوں کہ قرآن پاک سے بڑا چیلنج ہوئی قرآن پاک صرف ایس ایسٹیم مسلمان کو سمجھ آسکتی